بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں حفظہ قبل بلوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشکہ لائنز وزیر اعلی بلوچستان میجام کامال خان نے عالمی یوم مزدور کے موقع پر اپنے پیغام میں محنت کشوک و بنیادی حقوق کے لیے جرت مندانہ اور قابل تعریف جدوجہد پر خراج تحسین بشیہ ہے گورنر بلوچستان امانولا یاسین زہی نے زیار کشوک کے عالمی دن کے موقع پر کہا ہے کہ محنت کش ملک کے سنتی اور تصادی ترقی میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان بیپلس پارٹی بلوچستان کے سیکریٹری اطلاعات صدا سر بلند جو کہ زہی نے ملک میں گندم کے ذخائر میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے پارلیمانی سیکریٹری براہ اطلاعات محترمہ برشاہ رن نے عالمی مزدور کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اس دن کو بنانے کا مقصد مزدوروں کے لیے حق کی آواز بلند کرنا ہے پارلیمانی سیکریٹری براہ اطلاعات محترمہ برشاہ رن نے عالمی مزدور دن کی مناسبت سے کہا ہے کہ اس دن کو بنانے کا مقصد مزدوروں کے لیے حق کی آواز بلند کرنا ہے وزیراعرہ بلوچستان کے کورڈینیٹر میر عبدالروفرن کی زیرے صدارت بلوچستان کوسٹل ڈیولپنٹ آتھارٹیک کے ترقیات اس کیمار ایٹ میں ترمیم ماسٹر پلاننگ بی سی ڈی اے کے حوالے سے آلہ سطح اجلاس منعکد ہوا میکمائل ایف سٹاک این ڈیری ڈیولپنٹ خوزدار کی جانب سے وزیراعظم پاکستان کا اہم خوشحالی منصوبہ پروگرام کے تحت خوزدار میں شہریوں میں مرغیہ تقسیم کی گئی ہیں صبحی وزیر مال سلیم احمد خوزا کی سبراہی میں گزشتہ روز صبح میں نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے حوالے سے ایک اہم انجلاس منعکد ہوا ڈیپٹی کمیشنر گولو عمران عبراہیم نے شہر کا دورہ کیا اور کرونا لاؤٹ ٹاؤن کا جائزہ لیا سہلی تحصیل پسنی میں ایک سو ستر میلین روپے کی لاغت سے شورو پروٹیکشن وال کی تعمیراتی کام تکمیل کے مراحل میں داخل ہو گیا ہے سیول سیکریٹریٹ بولچستان کی ملازمن کی جانب سے کوویڈ ایسو پیس کے خلاف ورزی کرنے پر انکوائری کے لیے دو کمیٹیا تشکیل دے دی گئی ہیں یونیورسٹی اور اس کے سب کیمپسز گوادر اور پنچگور میں تین مئی سے لے کر سولہ مائی دو ہزار اکیس تک کوویڈ نائنٹین کی تیسی لہر کے پیشے نظر تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر ایال اپلوچستان میجام کمال خان نے آدمی یوم مزدور دن کے موقع پر اپنے پیغام میں محنت کشوں کو بنیادی حقوق کے لیے جرتمندانہ اور قابل تعریف جدوجہد پر خیدارد تحسین پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دن نہ صرف محنت کشوں کی جدوجہد کی یاد دلاتا ہے بلکہ قومی ترقی اور خوشحالی میں ان کے کردار کے اعتراف کی اکاسی بھی کرتا ہے یومی اجرت پر کام کرنے والے مزدور کرونا وائرس کی عالمی وبا سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں حکومت موجودہ صورتحال سے مزدور طبقے کو درپیش مسائل سے بخوبی آگا ہے حکومت نہ صرف مزدوروں کے حقوق کے موثر ادائیگی میں کوشہ ہے بلکہ محنت کشوں کا استحصال کرنے والوں کو کٹھرے میں بھی لائے جائے گا اور تمام محنت کشوں کے لیے یقسام ہوا کے ضروریات کی فراہمی کا ممکن بنائے گی گورنر بلوچستان آمان اللہ یاسین زین نے زیادہ کشوں کے عالمی دن کے موقع پر کہا ہے کہ محنت کش ملکی سنتی اور اقتصادی درقی میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں احساس ہے کہ عالمی وبا کوویڈ نائنٹین سے پیدا ہونے والی سوتحال سے زیادہ کش تبکہ مسائل و مشکلات سے دوچار ہیں موجودہ حکومت سمیت ملک و صبح کے مخیر حضرات مختلف طریقوں سے مستحقین کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لائے کے تحسین ہے اسلام نے بھی مزدور کے عظمت کا اطراف کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ مزدور کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے اس کی عجرت ادا کر دی جائے مزدوروں اور کسانوں کی خصوصی اہمیت کے پیشے نظر حکومت ان کی فلاح و بیبود اور انہیں باعزت مقام دلانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے تاکہ ان کی معاشی حالات بہتر کی جا سکے پاکستان بیپلز پارٹی بولوچستان کے سیکرٹری اطلاعات صدار سربلند جگزے نے ملک میں گندم کے زخائر میں کمی بر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیلیکٹڈ اور نا اہل حکومت میں شامل اناثر آٹے کے مسنوئی بوران پیدا کر کے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جس کی پاکستان بیپلز پارٹی مضمت کرتی ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی نا اہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان میں گندم کا زخیرہ صرف تین ہفتے کا بچہ ہوا ہے جس پر پاکستان بیپلز پارٹی کو تشویش ہے پارلیوانی سیکریٹی پر آئے اطلاعات مہتمہ بوشہ دن نے آدمی مزدور دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ دن 18 سے 86 کے شہدائی شکاگو کی کوششوں اور جدر جہد کو عقیدت پیش کرنے کی طور پر منایا جاتا ہے اس دن کو بنانے کا مقصد مزدوروں کے لیے حقی آواز بلند کرنا ہے انہوں نے کہا کہ مزدور کسی بھی معاشرے اور ملکی مجموعی، معاشی اور اقتصادی ترقی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں جن ممالک نے سنت کے میدان میں خاتر خواہ ترقی کی، ان کی اس ترقی میں ان کے مزدوروں کی تعمیری کردار کو یقیناً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہمیں بھی ہنرمند، ہیومن ریسورس اور بھرپور اصطراتی کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گی جو مزدور کسی فنی مہارت سے آشنا ہوتے ہیں وہ موشترے کی تعمیر ترقی کا لازم جز بن جاتے ہیں وزیر اعلیٰ بولوجستان کی کوارڈینیٹر میر عبدالروفرن کی زیرے صدارت بولوجستان کوسٹرل ڈیولپمنٹ آثورٹی کی ترقیاتی سکیمات ایکٹ میں ترامیم، ماسٹر پلاننگ بی سی ڈی اے کے حوالے سے دیگر تمام محبوب تفصیلی میڈنگ ان کی دفتر میں منقید ہوئی اجلاس میں سیکریٹی بولوجستان کوسٹرل ڈیولپمنٹ آثورٹی اوفیشریز شاہد سلیم اور دیگر اثرانت بھی موجود تھے اجلاس میں بولوجستان کوسٹرل ڈیولپمنٹ آثورٹی کی سکیمات، کوسٹ لائن کی ماسٹر پلاننگ، ریزورٹس اور ریسٹ ایریاز کی تعمیر پر تفصیلی باتچیت کی گئی میر عبدالروفرن نے کہا کہ موجودہ صوبائی حکومت بولوجستان کوسٹرل ڈیولپمنٹ پر خاص سوجہ دے رہی ہے تائرک میں پہلی مطبع سہلی علاقے میں اتنے بڑے پیمانے پر منصوبے مطارف کیے گئے ہیں وزیراعظم پاکستان کا اہم خوشحالی منصوبہ پرگرام کے تحر خوشدار کے شہریوں میں برغیاں تقسیم کی گئی ہیں تقریب کے مہمانے خاص روگن بولوجستان اسیملی میر یونیس عزیز زہری تھے جبکہ میر یونیس عزیز زہری نے کہا کہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایسا پروگرام اور ایسی سکیم دی گئی ہے جس میں لوگوں کو مال و دولت لگانے کے بجائے سستی قیمت پر اپنا روزگار شروع کرنے کا موقع مل رہا ہے دیانہ دارانہ انداز میں مستحق افراد کو یہ مرغیاں ملنے چاہیے ہیں تاکہ وہ انہیں پال کر ان کی نسل بڑھائیں اور باعثت روزگار کما سکیں صوبائی وزیر مال سلیم احمد خوصہ کے سربراہی میں گزشتاروں صوبے مینہ انتظامی یونیٹس کے قیام کے حوالے سے ایک اہمہ جلاس منقض ہوا جس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو کمر مسہود سیکریٹی خزانہ پسند خان بلیدی کمیشنر کوئٹا اسوند یار خان کارکر اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی اس موقع پر صوبائی وزیر نے صوبے مینہ انتظامی یونیٹس کے قیام کو وقت اور حالات کی ضرورت کرا دیتے ہوئے کہا کہ صوبے کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے صوبے کی بڑھتی ہوئی آبادی علاقے کی بہتری عوام کو ان کی دہلیت پر بنیادی ضروریات اور سہولیات کی فراہمی کو مد نظر رکھتے ہوئے مربوط حکمت عملی کی تحت ایسے جامع اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ جس سے صوبے بھر کے عوام مستفید ہو سکیں ڈپنی کمیشنر کو علوہ عمران ابراہیم نے شہر کا دورہ کیا اور کرونا لوگ ڈاؤن کا جائزہ لیا ہے اس موقع پر ڈپنی کمیشنر امران ابراہیم نے کہا کہ کرونا وائرس کی تدارک کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں زلے میں لوگ ڈاؤن اور ایسے اوپیس پر عمل درامت کے لیے زلیں دیزامیاں کوشہ ہیں ہمارا مقصد تاجر بیرادری کے کاروبار بند کرنا نہیں ہے بلکہ تمام مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشہ ہیں کہ عوام کو تیسی لہر سے محفوظ رکھ سکیں اس وقت بروقت اقدامات کی ضرورت ہے اگر ہم نے احتیاط نہیں ہی تو خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں بھی بھارت جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں ساہلی تحصیل پسنی میں 170 ملین روپے کی لاغت سے شورو پروٹیکشن وال کے ادامیداتی کام تکمیل کی مراحل میں داخل ہو چکا ہے سیکرکی ایریگیشن بولوجستان علی اکبر بولوج کی خصوصی احکامات اور جسٹک ایڈنسٹریشن کی موسر مونٹرنگ کی بدولت سرکاری زرائے کے مطابق ٹپٹی کمیشنر گوادر میجر ریٹائیڈ عبدالکبیر زرکون کی ہدایت پر اسیسن کمیشنر پسنی نے مکران کی سہلی پٹی پر واقع تحصیل پسنی میں سمندری کٹاؤ کی روپ تھام کے لیے ایریگیشن دیپارٹمنٹ کے ایگزیکٹیو انجینئر جونیت گچکی اور سب انجینئر گولا بلوج کی زیرے نگرانی پروڈیکٹ سائٹ پر ایک ایک دو سپر میٹر طویل حفاظتی بند پر سٹون پیچنگ کے جاری تعمیراتی منصوبے کا معینہ کیا محکمہ ملازمت حائی عمومی نظم و نسک حکومت بلوجستان کے ایک علامے کے مطابق مجاز حکام کی پیشگری منظوری سے سیول سیکرٹریٹ بلوجستان کے ملازمین کے جانب سے کوویڈ ایس اوپیز کے خلاف ورزی کرنے پر انکوائری کے لیے دو کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جو کہ انسی او سی ایمیرجنسی ہنگامی صورتحال ایک سو چوالیس کے نافذ حکومتی قوانین اور دالتی فیصلے کے خلاف ورزی کے انکوائری کرے گی اس دوران انتظامیوں کے جانب سے اگلے احکامات تک نرمی برتی جائے گی ریجسٹر آفیس یونیورسٹی آف تربت کے جانب سے جاری کردائی کے علامیہ کے مطابق تربت کی یونیورسٹی اور اس کے سب کیمپسز گوادر اور پنچگور میں تین مئی سے لے کر سولہ مئی دوہزار اکیس تک کوویڈ نائنٹین کی تیسی لہر کے پیشے نظر احتیاطی اقدامات کے طور پر تعلیمی سرگرمیاں موتل رہیں گی طلبہ و طلبات کو بروز ہفتہ یکم مئی دوہزار اکیس دوپہہ دو بجے تک ہوسٹلز خالی کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ تک کیلئے ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کیلئے